بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب this is me فاطمہ رباب welcome back to my youtube channel آج میں آپ کو بالکل پرفیکٹ طریقہ بتاؤں گی کہ گھر میں کھویا کس طرح تیار کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو لگتا کہ کھویا بنانا بہت ہی مشکل اور complicated طریقہ ہے بٹ انشاءالج میں آپ کو easy بھی بتاؤں گی کہ کون سی tips and tricks کو آپ نے فولو کرنا ہے کہ آپ کا کھویا پرفیکٹ بنے میں نے یہاں پہ 2 لٹر دودھ لی ہے اور یہ full of fat ہے یعنی کھلا دودھ ہے آپ نے بھی کھلے دودھ کا ہی استعمال کرنا ہے اسی سے ہی کھویا اچھا بنتا ہے high flame پر آپ نے اسے 3 سے 4 منٹ boil کرنا ہے جیسے ہی اس میں اُبال آئے گا آپ نے اس کا flame بالکل low to medium کر دینا ہے flame اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کا دودھ برطن سے باہر نہ نکلے بس اسی چیز کا آپ نے main خیال رکھنا ہے اور low flame پر اس کو پکنے دینا ہے یہاں پر یہ تقریبا half دودھ رہ چک ہے جیسے جیسے یہ boil ہوگا دودھ جو ہے وہ quantity میں کم ہوتا جائے گا یہ دیکھیں بلائی hard ہوتی جاری ہے یعنی کھویا بننا شروع ہو گیا ہے اور 20 سے 25 منٹ اس کو ایسے ہی پکتے رہے دینا ہے یہ دیکھیں almost کھویا ماشاءاللہ تیار ہو گیا ہے اس میں کوئی میں نے گھی یا کریم مکھن کچھ بھی نہیں ڈالا اور یہ 2 لٹر دودھ کو boil کیا ہے almost یہ 30 منٹ سے یہاں پر ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اور یہ کھویا تیار ہو گیا ہے بہت ہی easy ہے بہت آسان ہے کوئی اس میں complicated چیز نہیں ہے آپ لوگ گھر میں easily بنا سکتے ہیں اور یہ آپ اس کی look ماشاءاللہ چیک کریں اب اس کو ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے تھوڑی دیر open air میں رکھ دینا ہے جیسے ہی تھوڑا تھنڈا آگا اس کو ہم کسی بھی mold container یا بطن میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا ایک بلکل ربڑی سا ایک ہارٹ سا کھیر کی طرح ایک اس کا texture ہے اب اس کو تھوڑی دیر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد اس کی final look میں آپ کو دکھاؤں گی اسے میں نے 15 سے 20 منٹ کے لیے اسی طرح open air میں ڈھاک کے چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے اور جیسے ہی تھنڈا ہوا ہے یہ آپس میں جڑ گیا یعنی ایک بلکل ایک ہارٹ فارم میں آ چکے ماشاءاللہ آپ اس کی look check کر سکتے ہیں یہ کتنا delicious لگ رہے اور یہ itself ایک مٹھائی ہے ایک proper ایک sweet ہے اگر آپ اس کو ایزا مٹھائی کے طور پر sweet کے طور پر بنانا چاہتے ہیں کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں بہت آسان ہے بہت easy ہے بہت جلدی بن جاتا ہے hardly takes 30 to 40 minutes اس کا جو انٹائر پروسس ہے اور کھویا آپ کا ready ہو جائے گا آپ سب نے ضرور try کرنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو subscribe کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیار رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ